بلینشر کے قصبہ گلاوٹی کے گاؤں سینٹر کے ماجرہ نورپور میں ایک تلاب لوگوں کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے گاؤں کے بیچوں بیچ بنا یہ تلاب ہلکی بارش سے لبا لب ہو جاتا ہے جس کی گہرائی بھی لگ بگ 25 فیٹ بتائی جاتی ہے جس میں کچھ سمیں پہلے ایک بزرگ کی ڈوبنے کے قارن جان چلی گئی تھی گاؤں والوں نے ادھکاریوں سے شکایت نے بتایا کہ تلاب کا ایک نالہ ہے جسے کچھ لوگوں نے بند کرا دیا ہے اگر نالہ کھول دیا جائے تو پانی جمع نہیں ہو پائے گا مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے پہنگ گرام پردان نے کہا کہ وہ شکایت کر چکا ہے اور کوئی سننے کو تیار نہیں ہے خبر تحقیقات کی ٹیم اس وقت موجود ہے گلاوٹھی کسبہ کے گاؤں سینٹہ کے مازرہ میں جو نورپور کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں گرام پردان کی کافی زیادہ سمسیاں ہیں فیلحال ایک سم سے بڑی سمسیاں جو بنی ہوئی ہے اس نالے کو لے کر ہے یہ نالہ ہم آپ کو تصویر میں دکھائیں گے اس نالے کی صفحہ اس سالوں سے نہیں ہوئی ہے اور اس کا جو راستہ ایک بہت بڑا تلاب ہے وہاں سے ملتا ہے ہم آپ کو اسے بھی تھوڑی دیر میں دکھائیں گے فیلحال یہاں پر جو گرامیر موجود ہے ان سے ہم آپ کی باتچیت کراتے ہیں ایک باوہ یہاں موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی باوہ کیا نام آپ کا یہ کون سے گاؤں ہیں نورپورگمڈیا اگر چھوٹی سی بھی بارش ہو جائے تو بارش ہونے کے بعد کاؤں کی شتیتی ایسی بن جاتی ہے کہ اب ڈوبا اب ڈوبا کیونکہ ایک بار یہاں پر ایک خاصہ بھی ہو چکا ہے ایک جو ورد تھے یہاں وہ دوب کر اس میں اپنی جان گوا چکے ہیں اور گرامیر ہیں یہاں پہ ان سے بات کرتے ہیں کیا نام بھی آپ کا اطول جی بتائیے کیا سمجھ سے ہے سمجھ سے یہ ہے سر جی کہ جب پانی آؤ برسات کا ہوتا ہے وہ تالاب میں رک جاتا ہے جب تالاب میں رکھ جاتا ہے اس سے لکاس کی کوئی ویشتہ ہے نہیں جب لکاس کی ویشتہ نہیں تو پانی فلو کرتا ہے اور فلو کرتا ہے تو گھروں کے اندر چلتا ہے جس سے بھاری سمجھ سے ہو گئی ابھی تو تین دن پہلے تو کافی لوگ سمجھ میں آگئے تھے اور پردھان سے بھی کہیے انہوں نے آسواسنا بھی دیا کہ میں جیسی بھی لے کر آؤں گا اس کی سپائی کرواں گا لیکن برابر میں جو ہے آگے جو نالا جو بنا ہوا تھا وہ کچھ لوگوں نے دبا لیا ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہے جس سے پانی نہیں جا پڑا ہے کتنے دن سے سمجھ سے آئی ہے سمجھ سے کافی دن سے بہت دنوں سے کئی سالوں سے ہے سمجھ سے بات پڑا ہے کیا نام آپ کا نراج یہ کیا سمجھ سے آپ کی بتائیے آگے آگے نالا والا سب دبا پڑا ہے پوٹا پڑا ہے کتنا ورس ہو چکے اس نالے کو یہاں اس طریقے سے دبے ہوئے سفائی کب سے نہیں ہوگی پانچے سال ہوگی سفائی نہیں ہو پائی ہے نہیں اور پانی جو ہے وہ بند ہو جاتے بند ہو جاتے کہیں شکایت کیا آپ لوگوں نے شکایت ہاں بہت کی کتنی آبادی ہوگی یہاں پہ آبادی جو ابھی ہیں وہ یہاں اور بھی لوگ ہیں ان سے پتا کریں گے سر کیا نام آتے ہیں گجرات جی کتنی آبادی ہوگی اس دنوں کی لگ بک کتنی بھی دو ہزار کے لگ بک تو یہ جو تلاب ہے بیچو بیچ ہے کیسے کیا سمسیہ سمسیہ یہ سمسیہ یہ پانی رکتا آگے سب دھرکا پڑا نالا ہے آن پیپر کاریز میں بھی ہے لیکن اس کے مینٹرینس نہیں ہوتی نالے کی نالے کی نالے کی کئی بار کوئی سنوائی نہیں ہو پائی ہوتی سنوائی تو آج نوبت کیوں آتے تو بتاتے ہیں کہ کوئی ورد بھی ہاں ڈوب کے ختم ہوگی پہلی بات ہم یہاں رہتے نہیں آپ بتائی بھو جی کیا سمسیہ بھو جی سمسیہ یا کی نالے کی رنگے جو یا جب کوئی کہہ رہے تو کوئی سپائی کا رمچاری کو آتا نہیں ہے آگے جو کہہ رہے ہیں بھی ہے پہلا آگے اسکلوالا آگے جو دو تین کسانم نے جو سکلا جو دیا ماملہ ہے کہ جیسے ان کا کہنا ہے کہ نالا ہے اس نالے کو پانچ سال پہلے کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو بند کر دیا جس کے کارن جو پانی ہے وہ نکل نہیں پاتا ہے طلاب میں ایسے کے ایسے بھرا رہتا ہے جس کے کارن جو ہے کافی جانمال کو خطرہ بنا رہتا ہے فلحال کئی سارے ایسے مکان ہیں جن مکانوں میں درار پر چکی ہیں اور مکان کبھی بھی بھر بھرا کر گر سکتے ہیں کوئی بڑا حاصل ہو سکتا ہے گرام پردھان سے کئی بار یہ لوگ شکایت کر چکے ہیں گرام پردھان کا جیسے فون پر ابھی ہماری باتشت ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہماری ادھیکاریوں سے بات ہوئی ہیں مگر ابھی تک کسی بھی ادھیکاری نے اس معاملے کو گمبیر تاسے سنگیار میں نہیں لیا ہے تو ادھیکاری سے بھی جانکاری ابھی لیں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ گاؤں ڈوبنے کی کگار پر ہے اور کوئی سننے کے لیے تیار تک نہیں ہے اسی طلاب کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں جس طلاب نے اس تیتھی جو گمبیر بنائی ہوئی ہے دکھائیں ہم آپ کو سڑک دے گی سڑک یہ ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ سڑک بیٹھ چکی ہے کبھی بھی سڑک نیچے بیٹھ سکتی ہے اور بڑا ہاتھ سے کو نوت صاف طور پر دے رہی ہے یہ دکھائی آپ طلاب کی بھی تصویر ہیں ہم آپ دکھانا چاہیں گے یہ طلاب جس کی جو گہرائی بتائی جا رہی ہے قریبا چوبیس سے پچیس فٹ اس کی گہرائی بتائی جاتی ہے اگر گلتی سے اس میں کوئی بچہ بڑھا یا جوان گر گیا تو ہو سکتا ہے کہ ماملہ گڑھوڑ ہو جائے گا اور فیلحال یہ اگر ایک یا دو بارش تگڑی پڑ جائیں تو اس بارش سے پورا گاؤں کیونکہ گاؤں کی بیچ تلاب ہے اس تلاب کی استطی اگر دیکھی جائے تو جیادہ گمبیر ہے اور اس تلاب کو اگر یہاں سے راستہ نہیں دیا گیا تو اس پورے گاؤں کو لے تلاب بیٹ سکتا ہے کیونکہ اس کی گہرائی کافی زیادہ ہے 24 سے 25 فٹ بتائی جاتی ہے اور ایک ورد اس میں جان بھی گوا چکے ہیں گرنے کے کارن اور ہم آپ کو بتائیں کہ کئی بار شکایت بھی لوگوں نے جیسے ادھیکاری سے کیا ابھی تک ادھیکاری نے ان کی سنوائی نہیں کی ہے اور ایسی ہی اگر بات رہی تو کوئی بڑا حاصل ہونے سے نہیں بچا سکتا اسی جان لیو تلاب کی جڑ میں بنا ہوا ہے اسکول جو یہاں پر منڈرہ رہا ہے ہم آپ کو دکھائیں تصویر میں یہ دکھائیے یہ شوچالے وغیرہ بنا ہوا ہے جو چٹک چکا ہے پوری طریقے سے اس کی جو دیواریں چٹک چکی ہیں یہ دیکھئے یہ شوچالے کی دیواریں جو ہیں پوری طریقے سے چٹکی ہوئی ہیں اور یہ اسکول دیکھائیں پیچھے تھوڑا اسکولوں میں اسکول کی طرف بھی تھوڑا سے دکھائیں در کافی سارے بچے کیونکہ دو ہزار کی آبادی بتائی جاتی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ دو سو ڈھائی سو بچے تو یہاں کم سے کم پڑتے ہی ہوں گے اور کبھی بھی یہاں پر بڑا حاصل ہونے خطرہ بنا ہوا ہے اگر اس طلاعب کو صحیح طریقے سے نہیں لیا گیا کسی